بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة السلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ وآہل بیتہ اجمعین السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلکہ وآصحابہ یا سیدی یا خاتم المعصومین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ معزز سامین و ناظرین امید قوی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انعیت سے آپ سبی ماہی رمضان مقدس کی برکتیں رحمتیں سمیٹ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے فضل و قرم سے مالا مال فرمائے معزز سامین و ناظرین جس طرح کے حالات و واقعات کو آپ بزریہ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں زلہ سرگودہ تحصیل بیرہ کے اندر جو جامعہ محمدیہ غوثیہ بیرہ شہر کے اندر مدرسہ ہے جامعہ ہے اس جامعہ کے اندر ایک نشان منزل کے نام سے پرگرام کیا گیا اور جس کی اندر جتنے بھی بدمذہب ہیں بدمسلک ہیں روافظ خوارج ان کے جو سرغراں ہیں ان کو مدعو کیا گیا اور پھر وہاں ان کا استقبال بھی کیا گیا پروٹوکول بھی دیا گیا اور اس سے قبل جب محافظی عقیدہ علیہ السنت محافظے نموسے صدیقی اکبر و صدیقی کبرہ حضور قبلہ امام جلالی مفقر اسلام مفتی ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی چیرمہ تاریخ لبی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روافظ کا رد کرتی ہوئے تائیدار گولڑا علی رحمہ کی کتاب تصویہ مابین السنی والشیعہ سے حوالہ پیش کیا اور روافظ کا جو نظریہ ہے اس کو رد کیا تو اس پر احل سنت و جماعت کی صفوں میں چھپی ہوئی کالی بیڑیں جنہوں نے سنیت کا لبادہ اڑا ہوا تھا مگر حقیقت میں وہ روافظ کے عقائد و نظریات کا پرچار کر رہے تھے انہوں نے امام جلالی زید شرفو کے بیان کو سیاک و سواق سے کٹ کر خیانت کر کے اس کو ویرل کیا اور اس پہ پرپوگنڈا کھڑا کیا مگر اللہ کے فضل سے ان کا یہ پرپوگنڈا بے نکاب ہوا اور خود وہ ننگے ہوئے کہ ان کے اصل میں عقائد و نظریات کیا ہے تو اس دوران جب قبل امام جلالی زید شرفو پر ایک جوٹی ایف ای آر درج کی گئی اور آپ کو گرفتار کر کے کوٹ لخپت جیل میں بند کیا گیا اور آپ جب قید و بند کی صوبتیں برداشت کر رہے تھے تو اسی دوران ہی اسی جامعہ کے اندر جو بیرہ کے اندر جامعہ محمدیہ غوثیہ ہے اسی کے اندر ہی جو روافظ کا ایک وفد ہے اس کو بلایا گیا یہاں تک کہ جامعہ کے طلباء نے ان گستاخانے صحابہ اکرام آل مردوان کے ہاتھوں کو بوسے بھی دیئے تو یہ اب جو نشان منزل کے نام سے پروگرام کیا گیا تو یہ ان کا دوسرا پروگرام ہے جس کے اندر روافظ آئے خوارے جائے اور ان کو پروٹوکول اور ان کا استقبال کیا گیا جس پہ حضور قبل امام جلالی زید شرفو نے اپنی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اپنے جو فرائض منصبی ہیں ان کو نباتے ہوئے آپ نے ان کو غیرت دلائی کہ یہ لوگ جو کہ سیدنا صدیق اکبر عدی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی سرعام علانیہ طور پر کر رہے ہیں اور جس شخص کو بلایا ہے معاذ اللہ وہ تو سیدنا صدیق اکبر عدی اللہ تعالی عنہ کو ظالم غاسب کہتا ہے اور اب بھی اس کا نظریہ ہے پچھلے دنوں اس کی تازہ تازہ ویڈیو موجود ہے نیٹ پہ تم نے اس بندے کو ہی اس ملون کو بلا کر اس کا استقبال کیا اس کو پروٹوکول دیا اس کو عزت دیا ہے اور اپنے جامعہ کے طلباء اس روڈنٹس سے ان کا استقبال کروایا ہے تو آپ کس چیز کو واضح کر رہے ہیں قبل امام جلالی زیدہ شرفہو نے دلائل کے ساتھ ان کی غیرت جگانے کی کوشش کی مگر وہ ایسے مردہ ضمیر ہو چکے ہیں کہ جب ایک شخص بحوالہ گفتگو کر رہا ہے اور ان کے سامنے ان کے بڑوں کی کتابوں سے حوالہ جات پیش کر کے ان کی مردہ ضمیروں کو جنگانے کی کوشش کر رہا ہے تو آگے سے بجائے دلائل کے ساتھ بات کرنے کے جواب دینے کے ان کے کچھ نامنے ہاتھ دین فروش زمیر فروش ان کے کچھ چمچے کڑچے بزری یا تحریر جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں چونکہ اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمیں توفیق بخشی ہے کہ ماہر حمزان المقدس کی مبارک گڑیوں میں اللہ نے نماز تراوی میں قرآن مجید فرقہ حمید کی سعادت بخشی اللہ ہمیں یہ ہمیشہ توفیق بخشتا رہے الحمدللہ علیہ احسان ہی تو اس وجہ سے کچھ مصرفیات کے بنیاد پر ہم ابھی تک خاموش تھے اور دوسرے نمبر پہ یہ جتنے بھی نیچے ضمیر فروش دین فروش ہیں یہ ہمارے مخاطب بھی نہیں ہے ہمارا مخاطب اس وقت جو امیر الحسنات ہے وہ ہے وہ خود بولے خود جواب دے کہ اس کا والد کیا لکھ گیا مگر آگے جو اس کے نیچے پالتوں ہیں آج وہ کیا کر رہے ہیں یا خود وہ کیا کر رہا ہے لہذا میں صرف ناظرین کرم آج آپ کے سامنے ان کا یہ عمل کہ انہوں نے روافظ کو بلایا خوارج کو بلایا بد مذہبوں بد مسلک لوگوں کو بلا کر جو ان سے منزل کا نشان معین کروایا ہے ان کی اپنے لوگوں نے ان کی اس عمل پر کس رد عمل کا اظہار کیا ہے اور کیسے رد عمل کا اظہار کیا ہے میں آپ کے سامنے اسی جامعہ کے ایک فاضل کا آڈیو کلپ رکھنا چاہ رہا ہوں سمات کیجئے گا غور کے ساتھ جتنا مجھے یہ آڈیو کلپ موصول ہوا ہے میں سارے کا سارا لگا رہا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی حضرات علماء اکرام یہ تحریر میں نے پڑھی ہے اب مجھے معلوم نہیں ہے یہ نیم الدین صاحب نے لکھی ہے ان کی طرف سے کس نے لکھی ہے یا کس دوست نے یہ جواب دینے کی کوشش کی حضرت گزارش یہ ہے یہاں یوکے میں نور ٹیلی ویجن پر علامہ محمد دین سیالوی صاحب جو سرگودہ سلہ والی سے جن کا تعلق عبیرہ شریف کے فارود تحصیل ہے وہ اور ناچیز بہت عرصہ تک پروگرام کرتے رہے ہیں اور تقریباً دس سال پہلے کی بات ہے کہ حضور زیال امت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر کے حوالے سے پاکستان سے ہمیں کسی نے فون کیا کہ جناب تفسیر زیال قرآن میں وہ جی فلان جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے تو مجھے معلوم تھا جس کی طرف اس تحریر میں اشارہ کیا گیا کہ وہ جناب عشرف عاصف جلالی بغت سے بھرہ ہویا ہے یہ اپنے آستانے کا اور اپنے پیروں کا اور اپنے استادوں کا دھتکارہ ہویا اور رندہ درگاہ ہو گیا ہے جن کا رندہ درگاہ ہو گیا میں ان کی بات کر رہا ہوں میں سیدہ نام لیتا ہوں عرفان شاہ مشہدی کی مجھے معلوم تھا کہ یہ فون کروانے والا بھی عرفان شاہ مشہدی ہے اور یہاں یوکے میں وہ کتاب بقاعدہ حضور زیال امت رحمت اللہ علیہ کے خلاف اور کفر کے فطمہ پر مشتمل کتاب اس نے لکھوا کہ یہاں تقسیم کی ہے اور سامنے بندہ اور ہوتا تھا اور پیچھے عرفان شاہ ہوتا تھا ہم نے نور ٹیلویئن پر بیٹھ کر الحمدللہ دفاع کیا ہے اور میں نے اس بندے کو یہ کہا ٹیلویئن پر پوری دنیا سن رہی ہے میں نے اس کو کہا کہ مجھے یہ بتاؤ تفسیر زیال قرآن اب پرنٹ ہوئی ہے یہ حضور زیال امت رحمت اللہ تعالیٰ کی زندگی میں آپ کہاں تھے کہاں چھپے ہوئے تھے آپ بلوں میں تھے اب باہر نکلیں آپ تو خیر جس انداز سے میں نے اسے دبایا جو کچھ بھی کیا مفتیان صلی اللہ تعالیٰ صاحب کا مجھے مبارک بات کا فون ہے یا تو صحیح کیتا یہ کیتا وہ کیتا تو حضرت اس بات کو چھوڑیں عرفان شاہ مشہدی جس پٹڑی سے اتر گیا ہے اور اس نے حضور زیال امت رحمت اللہ علیہ پر کفر کا فتوہ اشرف آصف جلالی صاحب کے بھائی عابد جلالی سے لگوایا اس نے کافر کہا اور عرفان شاہ خود اس جلسے میں بیٹھا ہوا تھا وہ کلپ بھی میں نے چند سال پہلے دیکھا ہے تو اس لیے ان کی وہ بارگاہ اور وہ راندہ درگاہ اور عرفان شاہ عرفان شاہ کی چھوڑ دے ہو جناب صند صرف اس گلنال دکھ ہے کہ جناب بیرہ شریف انا خبیصانو انا بد مذبانو بلاندہ کے مقصد ہے اگر تو یوں ہوتا نا کہ جیسے جناب کوئی سنی مجلس عمل کسی دور میں قبلہ نورانی صاحب نے بنائی تھی جب ملک جک جک دی کونسل بن رہی ہے مختلف مسالہ کی علماء کو بلایا جا رہا ہے سرماتے پر وہ اس کا کوئی زیلٹ نکلے گا کوئی آؤٹپوٹ ہوگا اہل سنت کوئی اس کا فائدہ ہوگا اور لوگ سمجھیں گے جی بیند المسالے کا مانگی کے لیے رواداری کے لیے کچھ بات چیت ہو رہی ہے اور یہ جی نکات طے پائیں اور ان پر ان کا اتفاق ہوا ہے خیر اناف لیکن اپنے ہزاروں علماء کو بلا کر ان کو اور انوان کیا ہے نشان منزل اب اس شیئے نے اور اس وہابی نے اور اس خبیص دیوبندی نے جس کے باپ سرفراز گئے کھڑوی نے کیا کچھ نہیں لکھا وہ تو ہر دوسری سطر میں ہمیں مشرک کہتا ہے اور شیخ الدیس مولا شرف شیالوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس خبیص کے جواب میں آپ نے گلشنے کیا نام ہے کتاب کا میں نام بھول رہا ہوں گلشنے توحید و رسالت جب گلشنے توحیدوں سنے جس طرح نام ہے کتاب کا تین جلدوں میں آپ نے اس کے جوابات دی ہے اس کے بیٹے زائب دو راشدی کو بلایا جا رہا جو انتہائی غالی قسم کا بندے ہیں تو کیا مقصد تھا جی ان کو نشانے منزل وہ انہیں ہمیں منزل بتانی ہیں وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں گے ہمارے فرق تحصیل علماء کو یہ دکھائیں گے اور مجھ جیسے کامل ہم یہاں سے پڑھنے کے بعد وہاں اپنے علاقے میں جائیں گے اور بابیوں کو بلائیں گے جو ہمیں گالی دیتے ہیں اور شیعہ جو میرے آقا کے سابہ کو بھوکتے ہیں ہم ان کو وہاں بلائیں گے پبلک کیا سمجھے گی پبلک پر کیا اثرات پڑھیں گے پبلک کہی گی مولویوں نے بلائی کے دات اسی بلائی کے نہیں ٹھیک یہ خیر میرا مجھے اعتراض اس بات سے ہے میں اشرف آصف جلالی صاحب کی کا دفاع نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ انداز نہیں ہے کہ جناب گالی دے دو بغو سے بھرا ہوئے فلان ہے یہ طریقہ کار نہیں ہے مجھے اچھی طرح جاد ہے کل کی طرح یہ بات جاد ہے حضور جعلومت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب رویہ تعلال کمیٹی کے چیئرمین تھے تو رویہ تعلال کی مسئلہ میں کوئی اختلاف ہوا اور جو مولانا تام مصاب بندیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں کو اختلاف کیا حضور جعلومت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اسلامباد سے بھیرہ شریف باپس آئے تو آپ نے جمع مسئل امیر السالکیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں تمام طلبہ اور اسادہ کو بلایا مجھے وہ ساری الفاظ یاد نہیں جو چند یاد ہیں میں وہ بول رہا ہوں آپ کے سامنے اب انہوں نے جنہوں نے مخالفت کی ان میں استاذ الاسادہ مولانا تام مصاب بندیالوی رحمت اللہ علیہ ہیں حضور جعلومت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز دیکھیں آپ کی اس انداز سے جواب دے رہے ہیں آپ نے جب ان کا نام لیا تو آپ نے یوں نام لیا کہ جامع المعقول والمنقول استاذ الاسادزہ حضرت شیخ الحدیث شیخ المنافقہ اس طرح کے آداب کے ساتھ ان کا نام لے کے بڑے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ انہوں نے یوں ارشاد فرمایا میں نے یوں کیا ہم تک جو ریپورٹ پہنچی تھی چاند کے حوالے سے وہ یہ تھی تو پوری آپ نے رویداد بیان فرمائی اور اتنے خوبصورت انداز میں آپ نے ان کا نام لیا یار وَجَا دِلُهُمْ بِاللَّتِ یہ احسن کے تحت آپ نے گفتگو فرمائی دلوں کو مو لینے والی تو بات چیہ ہے صرف یہ کہہ دینا کہ بہت سے بھرا ہوا ہے فلان دلیل سے جواب دے نا اس کا کیوں بتیں آپ کو میری کڑوی کے سیلیل لگی ہیں اور یہ تحریر لکھ دینا اللہ ہم تو پابند ہیں پابند ہیں پابند ہو تو پھر پابند ہونے کا پاس بھی کرو یا تو قبلہ صاحب پیر امیر ورثنات شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ تمام مسالے کے علماء کو بلاتے ان کا کوکنونشن کرتے کہتے ہیں جی ملک و ملت میں یہ جو فرقہ واریت ہو رہی ہے یہ جو پولرائزیشن ہے اس سے پبلک کو آگاہ کرنے کے لیے ان کی ہدایت کا مسامان مہیا کر رہے ہیں ہم نے یہ تحقی ہے آپ پڑھیں علامہ عبدالستار نیازی صاحب رحمت اللہ مجاہد ملت کی جو تصنیف ہے جو انہوں نے تمام مسالے کو جھک جھا کرنے کے لیے بائیس نکات کا جو ایجنڈا پیش کیا تھا کہ یہ ہیں بائیس نکات اور ان میں جا کے دیکھیں ان میں نبی کریم علیہ السلام کی نام اس کا تحفظ ہے صحابہ اکرام کا آل بیت احتار کا اولیاء اعظام کا اور مشاہری امت کا ہر مسلک کی علم انہوں نے کس انداز سے بیان فرہیں پھر تو وہ کام یہ صرف ایک کنونشن میں وہ جناب بلا کے اور اس کا کلپ سامنے لگا ہوئے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ظالم کہہ رہا ہے غالی کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے وہ بکواس کر رہا ہے کہ میں فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو آگ لگائی گی یہ جو بھونک رہے ہیں ایسے بندوں کو ہم بلا کی حزت دیں گے کل اللہ رسول کو ہم کیا مو دکھائیں گے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلکل باقی ساری چیزیں بجاہ ہیں جو ہم نے کام کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ عنہ یہ تحدیث نعمت کے طور پر میں بھی اذکار رہا ہوں کہ بیرہ شریف کی تحریک نے الحمدللہ حضور جعلومت رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام کیا اس کے بعد آج جو کام ہو رہا ہے اور جو مختلف جگہ پر برانچیں کھل رہی ہیں دین کا کام ہو رہا ہے بچوں کے بچیوں کے جو ادارے کھل رہے ہیں بلکل سرماتے پر یہ تو ہمارے ماتے کا جھومر ہے تو اس لیے صرف یہ گالی دے دینا یہ برے لفظوں سے یاد کر دینا چلو جی ہمارے خاموش ہو جانا ہماری آنکھیں بند کر لینے سے ہم کیا سمجھیں گے بلی بھاگی ہے بات کا جواب دے نا کل آپ باہر نکلیں گے فیل میں جائیں گے کوئی کہے گا آوے مولی صاحب میں دے جواب وہاں کیا کریں گے آپ ہم نے جو کام کر یہ کیا بات ہوئی جو غلطی ہے اس کا اطراف کرنا چاہئے امام آزم ابو عنیفہ رحمت اللہ تعالی نے اگر اپنے کتنے مسائل سے رجوع فرمایا تو کیا امام آزم امام آزم سے گر کر امام اصغر ہو گئے ہیں ان کی شان کم ہو گئی ہے ان کی شان بڑی ہے تو رجوع کر لینا یا غلط فیصلہ ہو گیا ہے تو اس سے پیچھے آٹ جانا یا مردانگی ہے جرہ تو بھادری ہے اس پر ڈٹ نہ جائے نہیں نہیں ٹھیک کیا بلکہ میں تو چاہتا ہوں ایسے لوگ ہونے چاہئے یار جو قبلہ صاحب دامت برکاتم اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہیں پیر ابو حسن شاہ صاحب کے پاس بیٹھے ہیں صدد و اعترام ان کو حق بیانی کریں اور وہ بات کریں جو دل کو لگتی ہے اور جس کا تعلق حضور زیادہ علمہ رحمت اللہ تعالی کی صیرت مبارکہ کے ساتھ ایک لگا کھاتا ہے آپ نے کتابوں کے اندر جو تصنیف فرمائے جن شاہ صاحب کا سیر زیادہ القرآن سے وہ حوالے پیش کر رہے ہیں حضور زیادہ علمہ رحمت اللہ تعالی نے اپنے مقالات میں جو شیعوں کے جوابات دیئے ہیں اب ان باتوں کے بعد کیا چیز رہ جاتی ہے کہ آپ فرما رہے ہیں یار ان کے پاس بیٹھو گے تو بدبضوں کے پاس تو اس کی اثرات ہوں گے اس لئے برائے میرمانی حق بیانی کریں اور صرف یہ کہہ دیں ہو جی بغل سے بھرا ہوا ہے کوئی نہیں ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے بس ہم تو کربند ہم ڈٹے ہوئے ہیں جی بس ایسے نہ کیا کریں بلکہ جہاں غلطی ہوئے تو غلطی کا اطراف کریں اور کھلے ماتے سے کریں اوکے آدم پنجابی بلکہ کسی مسئلہ انہوں چھیڑ نہیں تو آپ نے انہوں چھوڑ نہیں لیکن یہ کیا ہوا جناب کہ تُوسن نے دودھ دی بالٹی پہ یہ تنال شراب دی بالٹی بیان کر رہا دیو ہماری تو پاک ہے ہماری تو دودھ کی بالٹی ہے بلانے کا ایک طریقہ ہاں سیاسی معاملات ہوتے ہیں لیکشنوں پہ ہیں کبھی کون کو بابی آ رہا ہے کو دیوبندی آ رہا ہے کو شیعہ وہ معلات ہی آ رہا ہے اسی طرح کسی وہاں عالم کے آنے پر پابندی دی ہے کسی مسلک کہا جائے لیکن خود دعوت دے کے بلانا ان پر پھولوں کی پتیاں نے شاور کرنا اور پھر دعلم کے طلبان ہیں اس سے پہلے جو وہ ان کا آیا تھا مشہدی آیا تھا اس کے امین مشہدی غالباً اس کی ہاتھ چومیں دعلم کے طلبانے ہم کسی کو کیا جواب دیں یہاں میرے آقا کے صحابہ خوش ہوئے ہوں گے نبی کریم علیہ السلام کی روح خوش ہوئی ہوگی حضور زیادہ علمت خوش ہوئے ہوں گے کہ یہ میرے آقا کو بھونکتا ہے میرے آقا کے صحابہ کو بھونکتا ہے اس کی ہاتھ چوم رہے ہیں دعلم کے طلبان یہی حضور زیادہ علمت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات ہیں یار مجھے اس بات سے غصہ آتا ہے اور جس وجہ سے میں جذباتی ہو جاتا ہوں کسی کا دل دکھا ہو کسی کی دلازاری ہو میں پھر مادرہ چاہتا ہوں تو براہ مربانی قبلہ صاحب کو جو مشورے دینے والے ہیں میرے مخاطب وہ ہیں کہ آپ درلے سے اپنا مشورہ دیں اور بتائیں حضور ایسی بات نہیں ہوگی جہاں چند سال پہلے قبلہ پیر عمیر صلی اللہ شاہ صاحب جہاں تشریف لائی جوکے میں خود انہوں نے ہمیں یہ بات سنائی تمام علماء کی موجودگی میں کہ امریکن ایسی سے ہمیں فون آیا تھا کہ ان کا کوئی گروہ ہے اور وہ جناب گروپ ہے اور وہ بڑی قوالی پڑتے ہیں انہوں نے کوئی خاتون بھی ہے تو وہ بھی قوالی پڑتی ہے تو وہ آنا چاہتے ہیں بیرہ شریف آنا چاہتے ہیں خود آپ نے یہ بات سنائی آپ فرمانے لگے میں آخر چلو یا ٹھیک ہے اگر قروعانی کلام پر سنتکے ہو سی خود آپ نے رشاعت فرمایا کہ ایک شیر محمد سیالوی ہے ساڑھا بیرہ شریف دا مفتی شیر محمد صاحب انہوں نے کہا حضور اے نہیں ہوگا نہیں آنے دیں گے آپ نے فرمایا پوچھے مجھے بات ماننی پڑی اے ہوئی نا گل اس وقت ہے تو اسی جناب آپ نے اندر جرت پیدا کرو کہ حق بیانی کرو عدو اعترام سر متھت ہے لیکن گل ہو کرو جدنہ المسلک دا فائدہ ہوگا ہے توڑا زمین مطمئن ہوگا بیرہ شریف دی تحریک دا فائدہ ہوگا اللہ سمجھے والا جی خدا حافظ اور پھر ان کے جتنے بھی جامعہ کے جو فوضلہ ہیں یا وہاں بیٹھوے چمچے کڑچے ہیں نامنہات دین فروش اور زمین فروش ملنا ہیں میں ان کو اتنے صرف کہنا چاہوں گا اگر تم میں رتی بھر بھی غیرت ہے تو چلو بھر پانی لیجئے اور ڈوب کے مر جائیے کہ تمہارے آپ نے ہی اب تمہارے سر چھتر مار رہے ہیں اور تمہاری اب بھی غیرت نہیں جاگ رہی لہٰذا انہی کے چھتر انہی کے سر میں اس پر زیادہ کلم نہیں کروں گا صرف اتنے ہی کہوں گا کہ میرے امام حضور قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہو نے جو سنیت کی حکانیت و صداقت کا عالم بلند کیا ہے اللہ کے فضل سے آپ نے تو آپ نے رہے بگانے بھی اب تسلیم کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں لہٰذا میں اب انتظار کروں گا کہ جو قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہو نے ان کے مردہ ضمیروں کو جگانے کے لیے جو بیان دیا سیم وہی بیان ان کے اپنے ایک فضل نے جو کہ یوکے کے رہنے والا ہے میں اس کا نام نہیں جانتا اگرچہ اس کے اندر کچھ اسی چیزی ہے جو کہ قابل گرفت بھی ہیں مگر اس عمل پر جو اس شخص نے حق بیانے کی ہے میں اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور اب میں منتظر رہوں گا کہ ان کا کوئی قابل ذکر شخص اگر کوئی بات کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کا ہم اب مسلسل اس کا تھاکو بھی کریں گے اور اس کا جواب بھی دیں گے چاہے وہ تحریری صورت میں ہو چاہے وہ تقریری صورت میں ہو مگر ان کو میں صرف اتنے ہی کہنا چاہوں گا لٹک جانا تو آتا ہے اٹک جانا نہیں آتا کسی کے روب کے پیچھے دبک جانا نہیں آتا جلالی ہوں پلا ہوں وعد یہ احرار بکھی میں رزمگاہ حقیقت سے گھسک جانا نہیں آتا جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے کیا ڈر ہے موت کا اے عاصف جب جانا اپنی باری ہے وما توفیقی اللہ باللہ